اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انہا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلطا له الدین تنزیل الكتاب اس کتاب کا نازل کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے العزیز جو زبردست ہے الحکیم جو حکمت والے ہیں تنزیل الكتاب یہ ہے مبتدہ اور من اللہ یہ اس کی خبر ہے بھئی اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے بھئی یا ہمارے بعض علماء نے بڑا پیارا ترجمہ کیا اس کا بھئی تنزیل الكتاب من اللہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے العزیز الحکیم جو زبردست ہیں حکمت والے ہیں بھئی مشرقین مکہ وہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے تھے کہ یہ خود اپنی طرف سے باتیں بنا کر لاتا ہے یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں تنزیل الكتاب من اللہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے العزیز جو زبردست ہے الحکیم جو خکمت والے ہیں العزیز جو زبردست ہیں تو اس کتاب یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو زبردست ہیں تو لہٰذا اس کتاب کے پھیلنے کو اس کے نازل ہونے کو اور اس کے پھیلنے کو اور لوگوں کو عمل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی یہ نازل ہو کر رہے گی اور لوگ اس کی طرف آئیں گے اور یہ پھیلتی چلی جائے گی العزیز اللہ جو زبردست ہیں الحکین جو حکمت والے ہیں تو ان کی کتاب بھی اسی طرح حکمت والی ہے اس میں وہ خوبیاں ہیں جو کسی دنیاوی کتاب کے اندر نہیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ جو اللہ کے اخما ذکر ہوتے ہیں جہاں پر بھی اس کا ان بات جس کے ساتھ آیت کے ساتھ ذکر ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بھئی تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو زبردست ہیں حکمت والے ہیں زبردست ہیں تو لہٰذا اس کتاب کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور حکمت والے ہیں تو اس کتاب جیسے خوبیاں بھی کسی کے اندرد اسی کتاب میں نہیں ہو سکتی ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو بلحق برحق بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف برحق نازل کیا یا یوں ترجمہ کر لیں اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ٹھیک ٹھیک فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَا لَهُ الدِّين پس عبادت کیجئے آپ اللہ کی مخلصا خالص کرتے ہوئے لَهُ الدِّين اسی کے لئے عبادت کو دین کیا مانا بھئی دین کا عبادت بھئی خالص کرتے ہوئے اسی کے لئے عبادت کو فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَا لَهُ الدِّين پس آپ اللہ کی عبادت کیجئے خالص کرتے ہوئے اسی کے لئے عبادت کو یعنی اس عبادت میں کسی قسم کے شرک کا شبان نہ ہو بھئی خالص اللہ کی بندگی کرتے رہیے اے پیغمبر آپ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص اللہ حرفِ تنبی ہے یاد رکھو اللہ یاد رکھو لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص اللہ ہی کے لئے ہے خالص عبادت اللہ ہی کے لئے ہے خالص عبادت یعنی خالص عبادت یہ اللہ ہی کے لائق ہے یا یوں کہیں یہ اللہ ہی کا حق ہے خالص عبادت اللہ ہی کا حق ہے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص یاد رکھو خالص عبادت اللہ ہی کا حق ہے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءُ اور وہ لوگ جنہوں نے بکڑے من دون ہی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور مددگار وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دون ہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار آگے یہ آیت کے درمیان نیم آیا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ جہاں پر آئے وہاں وقف ضروری ہے بھئی دیکھیں کنارے پر بھی لکھا ہوا ہے وقف لازم تو اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار مَا نَعْبُدُهُم اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اِلَّا مگر یہ ہے لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا مگر یہ کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے ذُلْفَا پہلے بیان ہو چکا یہ مصدر ہے مفرول مطلق واقع ہو رہا ہے بھئی ذُلْفَا بھئی قریب کے معنی میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ذربتو ذربن کا کیا معنی کرتے ہیں آپ ذربتو ذربن میں نے پٹائی تھی بھ مفرول مطلق کا ترجمہ نہیں وہ اسی کلام میں تاقید پیدا کرتا ہے بھئی تو یہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُم اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار اور کیا کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُم کہ ہم تو ان کے عبادت نہیں کرتے اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا مگر یہ کہ ہمیں یہ قریب کر دیں اِلَى اللَّهِ اللہ کے ہے ذُلْفَا قریب کرنا یہ ہمیں اللہ کے یہ نفی اور اللہ کے ساتھ ترجمہ تھا با محاورہ کیا ترجمہ ہوگا ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں معلوم ہوا دیکھئے بھئی مشرقین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ سارا کچھ پیدا کرنے والی سارا سب کچھ بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن وہ بتوں کے عبادت کرتے تھے اس لیے کیا کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ اللہ کے محبوب ہیں تو یہ ہمارے کام آئیں گے ہماری بگڑی ہوئی بنا دیں گے بھئی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور معلوم ہوا کہ کسی کی عبادت یا کسی کی سے کچھ مانگنا اس نیت سے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا ولی ہے یہ ہماری بگڑی ہوئی بنا دے گا اور ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی یہ اس نیت کے ساتھ بھی اگر کسی ولی سے مانگا جاتا ہے یا اس کی قبر پر جا کر سوال کیا جاتا ہے تو یہ سب شرک کے اندر داخل ہیں بھئی قرآن خود بتلا رہا ہے وہ بھی بتوں کی عبادت کس لیے کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یہ اللہ کے محبوب ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی ان اللہ احکم بینہم فیما ہم فیہی اختلفون یقینا اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان فیما اس بات کے اندر ہم فیہی مختلفون کہ وہ لوگ اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں یقینا اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان اس بات میں ہم فیہی مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے توحید کی طرف نہیں آتے تو اللہ ان کے درمیان جس میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے روز فیصلہ فرمائیں گے بھئی چنانچہ مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور انکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان اللہ احبم بینہم یقینا اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان فیما اس بات کے اندر ہم فیہی اختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے من اس شخص کو ہوا قادب ان کا فار جو جھوٹا ہو کفر کرنے والا ہو قادب ان جھوٹ بولنے والا کفار کفر کرنے والا مبالغے کا سیغہ ہے خوب کفر کرنے والا یا کفارہ کا ایک معنی کفر کرنا اسی طرح کفارہ کا معنی انکار کرنا بھی اسی طرح کفارہ کا معنی ناشکری کرنا بھی جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بھئی یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو ان اللہ لا یحبی یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے من اس شخص کو ہوا قادب ان کا فار جو جھوٹا ہو کفر کرنے والا ہو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدہ اگر اللہ ارادہ فرماتے ان یتخذ ولدہ کہ بنا لیں اولاد بھئی کہ بنا لیں اگر اللہ یہ ارادہ فرماتے کہ کسی کو اولاد بنا لیں لفت فاتو البتہ وہ چن لیتے مِم مَا ان چیزوں میں سے یخلقو جن کو پیدا کرتا ہے مَا یا شاؤ جو وہ چاہتے جو وہ چاہتے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدہ اگر اللہ ارادہ فرماتے کسی کو اولاد بنانے کا لَسْطَفَا مِم مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاو تو البتہ وہ چن لیتے جس کو وہ چاہتے تو البتہ وہ چن لیتے ان میں سے جن کو انہوں اللہ نے پیدا کیا ہے مَا يَشَا جو وہ چاہتے جو وہ لَسْطَفَا مِم مَا يَخْلُقُ مِم مَا يَشَا تو البتہ چن لیتے اللہ جس کو چاہتے ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے یعنی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے اللہ چن لیتے اگر اللہ کسی کو اولاد بناتے اگر اللہ کسی کو اولاد بناتے یعنی بفرض محال اگر اللہ اولاد بناتے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے چن لیتے اور کسی بہتر کو چنتے تم اپنے لئے تو بیٹے ثابت کرتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹیاں ثابت کرتے ہو سبحانہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں وہ ذات پاک ہے اس کو کوئی حاجت نہیں کسی کو اولاد بنانے کی وہ اللہ الواحد القہار وہ اللہ ایک ہے القہار غالب ہے قہار کا معنی ہے غالب کے کر لیں یا زبردست کے کر لیں دونوں دروشت ہیں بھئی هو اللہ الواحد القہار وہ اللہ ایک ہے غالب ہے یعنی اللہ ایک ہے اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہیں القہار وہ زبردست ہیں اللہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اولاد بنانے کی اولاد کی حاجت تو اس شخص کو پیش آتی ہے جس کو پتا ہے کل میں کمزور ہو جانا ہے ضعیف ہو جانا ہے یہ اولاد میری مدد کرے گی تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں اولاد کی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق برحق اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا یا یہ معنی یوں کر لیں ترجمہ خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک یکوور اللیلہ علی النہاری و یکوور النہار علی اللیل قورا یکوور کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنے کے یکوور اللیلہ وہ لپیٹتا ہے رات کو علی النہاری دن پر قرآن کا اپنا رسم الخط ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے صحابہ اس طرح لکھتے تھے بھئی اب دیکھئے اللیل بھئی ذابطے کے مطابق یہاں دو لام ہونے چاہیے تھے شروع میں بھئی ایک لیل کا لام اور ایک الف لام والا لیکن اسی ایک لام پر شد ڈال دیا گیا ہے بھئی یکویر اللیل علی النہار لپیٹھنے کے یکویر اللیل علی النہار وہ لپیٹھتا ہے رات کو دن پر و یکویر النہار علی اللیل اور وہ لپیٹھتا ہے دن کو رات پر و سخر شمس والقمر اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو مسخر کیا یعنی کام میں لگا دیا و سخر شمس والقمر اور کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو تو یکویر اللیل علی النہار بھئی اللہ لپیٹھتے ہیں رات کو دن پر بھئی دن ہوتا ہے اور پھر اس پر کیا آ جاتی ہے رات آ جاتی ہے بھئی تو دن پر اللہ نے رات کی تاریکی کو لپیٹھ دیا پھر اس کے بعد دن آتا ہے تو اس رات پر اللہ نے دن کو لپیٹھ دیا بھئی تو کورا یکویر کا معنی ہوتے ہیں لپیٹھنے کے جیسے جیسے پگڑی بھئی باندھی جائے تو اس کا جو ایک پیچ ہے اس کو عربی میں کور کہتے ہیں کور آپ نے پڑا ہوگا فقہ میں کہ پگڑی کے بل پر بھی پیچ پر بھی سجدہ جائز ہے یعنی اگر وہ حائل ہو جائے ماتھے اور زمین کے درمیان تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا بھئی تو پگڑی کا جو پیچ ہے بل ہے اسے کور کہا جاتا ہے اور یہ جو پگڑی کو لپیٹھا جائے باندھا جائے اس کو کہتے ہیں کورا یکویر بھئی لپیٹھنا اس کو بھئی یکویر اللیل علن نہاری وہ لپیٹھتا ہے رات کو دن پر ویکویر نہار علن لیلی اور لپیٹھتا ہے دن کو رات پر ویسا خرشن سوال قمر اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری لی اجل مسمع ہر ایک چل رہا ہے ایک معین مدت تک ایک معین مدت تک کے لئے ہر ایک چل رہا ہے کلو یجری اے کلو واحدن یجری ہر ایک چل رہا ہے لی اجل مسمع ایک اجل کہتے ہیں مدت بھئی مسمع مقررہ معین ہر ایک چل رہا ہے ایک معینہ مدت تک کے لئے یہ یوں ترجمہ کر لیں بھئی کلو یجری لی اجل مسمع ہر ایک روان دمہ ہے ایک مقررہ وقت تک کے لئے ایک معین وقت تک کے لئے اللہ والعزیز الغفار یاد رکھو وہ اللہ زبردست ہیں بہت بخشنے والے ہیں اللہ والعزیز یاد رکھو وہ اللہ بہت وہ اللہ زبردست خوب بخشنے والے ہیں زبردست ہیں بھئی دیکھو سورج چاند ان کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے زمین اور آسمان کو پیدا کیا دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اس کا اقتدار بڑا زبردست ہے اور الغفار بہت بخشنے والا ہے زمین پر انسان تو اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے گناہوں پر نظر کی جائے تو نظر کی جائے تو پھر تو نظام عالم ہی برقرار نہ رہ سکے ان کو تہس نہس کر دیا جائے اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی مغفرت اور اللہ کی تحمل خلم کا اندازہ لگائیے بھئی اتنے گناہوں کے باوجود وہ پکڑ نہیں فرماتے دھیل دیتے رہتے ہیں تو وہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں معنی سمجھ میں آ گیا بھئی اللہ هو العزیز الغفار کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جب اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تمام گناہ اس کے بخش دیتے ہیں اللہ هو العزیز الغفار یا آیاد رکھو وہ زبردست ہے بہت بخشنے والا ہے خلقہ کم من نفس واحدة پیدا کیا تم کو ایک شخص سے ایک جان سے یعنی ایک شخص سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خلقہ کم پیدا کیا تم کو من نفس واحدة ایک شخص سے سمجعل منہا زوجہا پھر بنایا انہی سے زوجہا ان کا جوڑا اسی نفس سے اس کا جوڑا بنا دیا اسی شخص سے اس کا جوڑا بنا دیا یعنی حضرت حووہ مراد ہیں حضرت حووہ علیہ السلام جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا بھئی سمجعل منہا زوجہا پھر بنا دیا انہی سے ان کا جوڑا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ اور اتارے تمہارے لئے مِنَ الْأَنْعَامِ مویشیوں میں سے سَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ آٹھ جوڑے اور اتارے تمہارے لئے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے بھئی آٹھ جوڑے آٹھ جوڑے یعنی آٹھ نرو مادہ اونٹ ہے گائے بکری اور بھیڑ اونٹ گائے بھیڑ اور بکری اور انہی میں مذکر ہیں اور مونس تو کتنے ہو گئے آٹھ بھئی آٹھ آٹھ جوڑے یعنی ہر ایک دوسرے کا جوڑا ہے ہر ایک دوسرے کا جوڑا ہے تو آٹھ یہ مانا ہوا بھئی بھئی ارکردو میں جوڑے کا لفظ جو ہے نا دو پر بولا جاتا ہے دو دو ہوں تو کہتے ہیں یہ جوڑا ہے عربی میں یہ زوج کا لفظ بھئی یہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے ایک پر بھی جیسے ابھی اوپر گزرا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا حضرت ہوا کیا ہے حضرت آدم کا جوڑا ہے اور حضرت آدم ان کا ان کے زوج وہ ان کے زوج بھئی جوڑا ہے بھئی سمجھ میں ہے تو یہ شبہ نا آپ کے ذہن میں آئے کہ آٹھ جوڑے کا مطلب تو ہے سولہ قسم کے ہونے چاہیے مذکر مونس نہیں بھئی میں نے بتلایا عربی کے اندر زوج کا لفظ ایک پر بھی بولا جاتا ہے جو بھی دوسرے کے ساتھ ہو اس کو اس کا جوڑا کہتے ہیں بھئی اور ان آٹھ ہی کو ذکر کیا اللہ تعالی نے کیونکہ عموماً زیادہ نفع انسان انہی سے اٹھاتا ہے بھئی خلقا کم من نفس واحدت پیدا کیا تم کو ایک شخص سمجھال منہا زوجہا پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ اور اتارے تمہارے لئے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے یعنی آٹھ نر و مادہ یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹوں میں بطون جمع ہے بطن کی پیٹ کو کہتے ہیں یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقا من بعد خلق ایک طرح کی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش خلقا ایک طرح کے بعد دوسری طرح بنانا خلقا من بعد خلقین ایک طرح کے بعد دوسری طرح بنانا ایک طرح کی پیدائش کے بعد دوسری طرح کی پیدائش بھئی کیا معنی ایک طرح کی پیدائش کے بعد دوسری طرح کی پیدائش بھئی دیکھئے سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر اس نطفے سے خون بنتا ہے خون کی صورت وہ اختیار کر لیتا ہے پھر اس سے لو تھڑا بنتا ہے لو تھڑا گوشت کا ٹکڑا بھئی تو گوشت کے ٹکڑے کی صورت بن جاتی ہے پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر شکل و صورت بنتی ہے ہڈیاں بنتی ہیں خال چڑھتی ہے اور پورا انسان بن جاتا ہے بھئی قرآن کی عجیب بھئی لا تنقضی عجائبوہو قرآن کے عجیبات کبھی ختم نہیں ہوں گے قرآن نے بچے کی بننے کے عمل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس اس طرح بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں پہلے اس کی یہ حالت ہوتی ہے پھر یہ حالت ہوتی ہے پھر یہ حالت پھر اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے اور آج آ کر جدید سائنس نے جب آلات کی مدد سے رحم کے اندر جھانکا اور بچہ بننے کے عمل کا مشاہدہ کیا تو دیکھا بیعین ہی اسی طریقے پر بچہ بنتا چلا جاتا ہے جس طریقے پر قرآن بیان کرتا ہے قرآن بیان کرتا ہے جس طرح خلقم من بعد خلقن ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر یخلقكم فی بتونی امہاتکم پیدا کرتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقم من بعد خلقن ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر فی ظلمات ان سلاس ان تین تاریخیوں میں ظلمات جماحظ ظلمتن کی ظلمت تاریخی کو کہتے ہیں تین تاریخیوں میں وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماں کے پیٹوں میں ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر تین تاریخیوں میں بھئی تین تاریخیوں سے مراد تین پردے ہیں جن کے بیچ میں پھر بچہ ہوتا ہے بھئی ایک تو ماں کا پیٹ دوسرا رحم تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے بھئی جو بچے کی گرد ہوتی ہے اور جو پیدائش کے وقت اس کے ساتھ ہی نکل آتی ہے تو تین پردے ہوتے ہیں بھئی ایک اس کا وہ جھلی جو بچے کی گرد دوسری تہ کس کی آ جاتی ہے پھر رحم کی بھئی اور تیسرا پردہ جو سب سے باہر یہ کھال ہے بھئی پیٹ چکی جو ہے تو تین تہیں بن گئی بھئی تین تہیں ان تین تہوں کے اندر بچہ ہوتا ہے تو تین تاریخ کیاں ہو گئی بھئی یخلق کم فی بطون امہات کم پیدا کرتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں خلقا من بعد خلق ان ایک طرح کے بعد دوسری طرح پر فی ظلمات سلاس تین تاریخیوں میں ذالکم اللہ ربکم لہو الملک یہی ہے اللہ ربکم تمہارا پروردگار لہو الملک اسی کے لئے بادشاہی ہے ذالکا مبتدہ ہے اور معرفہ ہے اس میں اشارہ ہے لفظ اللہ اس کی خبر ہے وہ بھی معرفہ ہے علم ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا اور مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہ عمو وہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں تو کیا ترجمہ ذالکم اللہ یہ اللہ ہے نہیں یہ ترجمہ نہیں بھئی یہ تو بغیر حسر کے ہے کیا کریں گے یہی اللہ ہے یہی اللہ ہے جس کی یہ قدرتیں ہیں جس کی جس کی یہ قوت ہے ذالکم اللہ ربکم لہو الملک یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار لہو الملک اسی کے لئے بادشاہی ہے لا الہ الاہ اس کے نہیں کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں فَأَنَّا تُسْرَفُونَ پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو کہاں تم پلٹائے جاتے ہو بھئی اللہ نے اپنی چند قدرتوں کا ذکر فرمایا اور ان کو وہ لوگ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی رات دن بنانے والی ذات اللہ کی سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگانے والی ذات اللہ کی ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والی بنانے والی ذات اللہ کی تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا پروردگار عدی کے لئے بادشاہی ہے اور یہی عبادت کے لائق ہے فَأَنَّا تُسْرَفُونَ تو اے مشیقوں تم سارا کچھ ماننے کے باوجود پھر کہاں آخر میں آ کر پلٹ جاتے ہو اور دوسری چیزوں کی عبادت کرنے لگتے ہو سارا کچھ مان کر پھر کہاں سے پلٹائے جاتے ہو تم بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی فَأَنَّا تُسْرَفُونَ پس کہاں سے تم پلٹائے جاتے ہو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو کہاں سے تم لوٹائے جاتے ہو جو بھی ترجمہ آپ کو بہتر لگے اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ اِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کروگے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ پس یقیناً اللہ بے نیاز ہے تم سے اگر تم کفر کروگے تو اللہ بے نیاز ہے تم سے بھئی اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی اللہ کا اس میں نفع نہیں ہے اس میں تمہارا ہی نفع ہے اگر تم نہیں کرتے عبادت تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کروگے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ تو وقت یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے یہ یوں کہیں اِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ اپنے بندوں کے لیے الْكُفْرَى وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا یا کفر کا معنی ناشکری کے کر لیں تو یہ ناشکری ہی ہے نا اللہ نے جو سب کچھ دیا اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسرے کے عبادت کرنے لگے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر ادا کرو يَرْضَهُ لَكُمْ يَرْضَى یہ جزا ہے اور مجزوم ہے يَرْضَى تھا آخذ سے علف مفسورہ گر گیا يَرْضَى اگر تم شکر کرو يَرْضَى تو وہ پسند کرتا ہے ہاں زمیر کس کو راجے اسی شکر کو راجے يَرْضَهُ وہ پسند کرتا ہے اس شکر کو لَكُمْ تمہارے لئے مانا سمجھ میں آیا بھئی وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر ادا کرو يَرْضَهُ لَكُمْ تو وہ شکر کو پسند کرتا ہے تمہارے لئے وَلَا تَذِرُوا وَعْزِرَةُن وَزْرَا اُخْرَا وَزْرَا يَذِرُوا کے معنی بوجھ اٹھانے کے بھئی یہ اس قسم کی آیت پہلے بھی گزر چکی وَلَا تَذِرُوا وَعْزِرَةُن اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا وَزْرَا اُخْرَا کسی دوسرے کا بوجھ وَلَا تَذِرُوا وَعْزِرَةُن وَزْرَا اُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سُمَّ إِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعْكُمْ پھر تمہارے پروردگار کی طرف مَرْجِعْكُمْ تمہارا لوٹنا ہے پھر تمہارے پروردگار کی طرف تمہارا لوٹنا ہے یعنی اپنے پروردگار کی طرف تم لوٹائے جاؤگے سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم لوٹائے جاؤگے فَيُنَبِّئُكُمْ نبعہ یُنبِّئُ کے معنی خبر دینا فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں بتلا دے گا بِمَا کُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے سارا کچھ لکھا جا رہا ہے وہ وہاں اللہ بتلا دیں گے سب کچھ کہ تم یہ یہ عمل کرتے تھے اور پھر جس نے گناہ کیے ہوں گے شر کیا ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور بے شک وہ جاننے والا ہے دل کی باتوں کو بے شک وہ دل کی بات جاننے والا ہے وَإِذَا مَثَلْ اِنسَانَ زُرٌ اور جب چھولے انسان کو زُرٌ کوئی تکلیف یعنی انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچے وَإِذَا مَثَلْ اِنسَانَ زُرٌ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہو تو وہ پکارتا ہے اپنے پروردگار کو مُنِی بَنْ إِلَئِهِ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ فرمائے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو یعنی اللہ ہی کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس وقت سب شرک وغیرہ بھول جاتا ہے اسے وہ جانتا ہے کہ اب اور کوئی چیز میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے تو اس وقت اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے سُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ خَوَّلَ یو خَوِّلُ کہ معنی ہے عطا کرنا دینا سُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ پھر جب اللہ دیتے ہیں اس کو نعمتا منہو نعمت اپنی طرف سے جب اللہ اس کو پھر اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں یعنی اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نسیہ تو وہ بھول جاتا ہے نسیہ یا انسا کے معنی بھولنے بھولنے کے نسیہ وہ بھول جاتا ہے ماں ماں سے مراد وہ جو پیشے تکلیف کا ذکر آیا تھا تو وہ بھول جاتا ہے ماں اس تکلیف کو کانا یدعو الیہی جس کی طرف وہ پکار رہا تھا کانا یدعو وہ نسیہ بھول جاتا ہے ماں اس تکلیف کو کانا یدعو کہ وہ پکار رہا تھا الیہی اس کی طرف جس اس تکلیف جس کی طرف وہ اللہ کو پکار رہا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے من قبل اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے وہ جس تکلیف کی طرف اللہ کو پکار رہا تھا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے کہ میں اس طرح تکلیف میں تھا اور اللہ نے پھر اس تکلیف کو ختم فرمایا تو وہ اس سب کچھ بھولا دیتا ہے ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ پھر جب اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے نعمت نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ تو وہ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کی طرف وہ پکار رہا تھا اللہ کو جس کی طرف وہ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کی طرف وہ پکار رہا تھا من قبل اس سے پہلے وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادَ اور بنا لیتا ہے اللہ کے شریک اللہ کے مِسَل اَنْدَاد کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے اور میں نے بتایا تھا اَنْدَاد جمع ہے نِدْدُن کی اور نِدْدُن کا مانا ہوتا ہے مِسَل مُشَابِه مِسَل اور مُشَابِه تو اللہ کے مِسَل بنانے لگتا ہے یعنی اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے لِيُوظِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ گمراہ کرے عَنْ سَبِيلِهِ اللہ کے راستے سے تاکہ اور لوگوں کو بھی کیا کرے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بھئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت پھر اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے اور جب اللہ اپنے فضل سے تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ بھئی فلان بُت نے مجھ پر فضل کیا اور میری تکلیف کو دور کر دیا یا فلان ولی نے میرے اوپر مہربانی کی اور میری تکلیف کو دور کر دیا بھئی ہر تکلیف دور کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے بھئی وَإِذَا مَسْتَلْ اِنسَانَ الظُّرٌ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ تو وہ پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے سُمَّيْدَا قَوَّلَهُ نِعْمَتًا مِنْهُ پھر جب اللہ بدل دیتے ہیں پھر جب اللہ عطا فرما دیتے ہیں اس کو احمد اپنی طرف سے نسیع مَا کَانَ يَدْعُ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ تو وہ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کی جس کے لئے وہ پکار رہا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادَ لِيُّ بِلَّانْ سَبِيلِهِ اور وہ بنانے لگتا ہے اللہ کی شریک تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے قُل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان سے تمتا کہ تُو نفع اٹھا لے بھی کفری کا اپنے کفر کے ساتھ قلیلاً تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا دنیا میں رہ لو کفر کے ساتھ مزے اڑالو اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار بے شک تُو جہنم والوں میں سے ہے آگ والوں میں سے یعنی دوزخ والوں میں سے ہے اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّار بے شک تُو دوزخیوں میں سے ہے اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ آنَا الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا اَمَّنْ کیا وہ شک ہوا قانِتُنْ قانطہ کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کرنے کے بندگی کرنے کے اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ کیا وہ شک جو بندگی کرنے والا ہے آنَا الْلَيْلِ آنَا اوقات بھئی آنَا الْلَيْلِ کیا وہ شک جو بندگی کرنے والا ہے رات کے اوقات میں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے وقائمًا اس حال میں کہ وہ قیام کرنے والا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے یحضر الْآخرتہ اس حال میں کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے حضرہ یحضر کے معنی حضرہ یحضر کے معنی ڈرنے کے یحضر الْآخرتہ آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ اور اس حال میں کہ امید کرتا ہے رحمتہ رب بھی اپنے پروردگار کی رحمت کی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اَمَّنْ وَقَانِتُنْ آنَا الْلَيْلِ کیا وہ شخ جو بندگی کرنے والا ہے رات کے اوقات میں ساجدن وقائمًا سجدہ کرتے ہوئے وقائمًا کرتے ہوئے یحضر الْآخرتہ آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُوْ رَحْمَتَ رَبِّهِ اور امید کرتا ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی بھئی یہ ہے مبتدہ آم من حمزہ استفحام کیلئے اور من ہوا قانِتُنْ یہ آخر سارا آخر تک یہ ہے مبتدہ خبر اس کی محضوف ہے خبر کیا ہے خبر ہے قَمَن جَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ قَمَن جَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ دیکھئے اللہ فرمائے کیا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے قَمَن کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَ جو اللہ کے کے لئے شریک ٹھہراتا ہے شریک بناتا ہے کیا جو شخص اللہ کی بندگی کرنے والا ہو اس شخص کے مثل ہے جو اللہ کے شریک بناتا ہے دونوں ایک دوسرے جیسے نہیں ہے استفعہ میں انکاری ہے بھئی یہ یقینا ایسا نہیں ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بندگی کرتا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ڈرتا رہتا ہے آخرت سے اور امید کرتا ہے اپنے پروردگار کی رحمت کی بھئی مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے بھئی مومن کی یہ حالت بھئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن ایک طرف اسے ایک تو خوف ہو خوف ہونا چاہیے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ میری گناہوں پر کسی غلطی پر پکڑ فرما لیں اور دوسری طرف اپنے رحمت کی امید ہوتی ہے اس کو کہ اللہ یقیناً مجھ پر کیا کریں گے اللہ فضل فرمائیں گے اور معاف فرما دیں گے تو مومن جو ہے وہ اس خوف اور امید کے حالت درمیانی حالت اس کی ہوتی اسے خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے عمال کی وجہ سے اور امید ہوتی ہے اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں بھئی اور استفاہ میں انکاری ہے بھئی کہ یقینا علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے علم والوں کا مقام بڑا اونچا ہے بھئی بڑا اونچا ہے تو یہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں تو اللہ خود تعریف فرما رہے ہیں بھئی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یقینا علم اور غیر علم والے برابر نہیں ہاں یہ ہے کہ اس کی حقیقت آخرت میں واضح ہوگی جب بھئی آپ حضرات کے لیے قیامت کے روز جو انتہائی تکلیف والا دن ہوگا قرآن کو سیکھنے والے اور آگے سکھانے والے اور قرآن کے بتلائے ہوئے راستے پر صحیح طریقے سے چلنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کا اکرام ہوگا ان کے لیے تخت لگائے جائیں گے اور وہ بڑی سکون سے وہ وقت گزاریں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے اے 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 ا اور جب انما آیا تو معنی کیا ہوگا عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں چلیے بس بھئی ہاں دفول مرام اللہ علم بحقیقت الکلام